موسیقی ناظرین آزاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی جب کرونا وائرس نے خہر پھیلانا شروع کیا تب حکومت نے اعلان کیا کہ اس موسی وائرس کے خلاف جنگ ہوگی کیونکہ جنگ تو فوجیں ہی لڑتی ہیں اسی لئے حکومت نے ایک خیالی فوج تیار کی ڈاکٹرز، طبیعی عملہ، پولیس اہلکار، صفائی ملازم اور صحافیوں کو کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن وارئیرز یعنی صفحے اول کے سپاہیوں کا خطاب دیا گیا جیسا ہر جنگ میں ہوتا ہے سپاہیوں کی خوب حوصلہ افضائی کی گئی، تالی تالی بجوائی گئی ان پر ہیلیکاپٹرز سے پھول برسائے گئے، ان کے کام کی تعریف میں ٹویٹس کیے گئے جیسے ہر جنگ میں فوجی شہید بھی ہوتے ہیں، کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں بہت سے فرنٹ لائن وارئیرز شہید بھی ہو گئے آج خاص بات میں ہم بات کریں گے انہی شہیدوں کی جنہیں انصاف نہیں ملا بات ہوگی انہی شہیدوں کی جنہوں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے مسکرا کر اپنی جان دے دی لیکن ان کی خربانی کے بارے میں نہ ہی عوام ٹھیک سے جان پائی اور نہ ہی حکومت نے انہیں ٹھیک سے خراج عقیدت پیش کیا ڈاکٹرز، میڈیکل سٹاف، پولیس پرسنیل، سینیٹیشن ورکرز، جنرلسٹ اور لاکھوں دیگر ملازمین ہر روز کوویڈ نائنٹین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسے چنوٹی دے رہے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس موزی وائرس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے انہوں نے روزے اول سے ہی اس سے مخابلہ کیا اور کئی مورچوں پر اسے ہرایا بھی لیکن اس لڑائی میں سینکڑوں فرنٹ لائن وارئیرز خود کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہو گئے اور ان میں سے کئیوں کی موت بھی ہو گئی انڈیئر میڈیکل اسوسییشن کے مطابق ہندوستان کی اٹھرہ ریاستوں میں اب تک ایک سو چھینو ڈاکٹرز کی کرونا وائرس سے موت ہو گئی ٹیملناڈو میں تریالیس، مہاراسترہ میں تیویز، گجرات میں تیویز، بیہار میں انیس، ویسپنگال میں سولہ، کرناٹکہ میں پندرہ، دلی میں بارہ اور اتر پردیش میں گیارہ ڈاکٹروں کی موت ہو چکی ہے تیلنگانہ میں کم سے کم چھے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی کوویڈ سے موت ہو گئی ہے آئی ایم اے کے مطابق مرنے والوں میں شامل زیادہ تھا ڈاکٹروں کی عمر پچاس سال سے زائد تھی 32 ڈاکٹروں کی عمر پچاس سال سے کم تھی جبکہ 27 کی ستر سال سے زائد تھی ان میں 32 میڈیسن کے سپیشلس تھے جبکہ 22 ڈاکٹرز جنرل پریکٹس کرنے والے تھے سات اگسٹ کو بھدرادری کتا گھڑم کے ڈپٹی میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نریش کمار کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئی وہ صرف 35 برس کے تھے ڈاکٹر نریش کمار نے بدرہ چلم ڈیویجن میں ڈسٹرک ایمنیزیشن آفیسر کی احسیت سے کوویڈ کے خلاف لڑائی میں اہم کردار نبھایا وہ منوگرو کے کارنٹائن سنٹر کے انچارج بھی تھے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی دیکھوال کرتے کرتے وہ خود کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہو گئے اور ایک ہفتہ ہاسپٹل میں شریک رہنے کے بعد 7 اگسٹ کو ان کی موت ہو گئی پسپندہ گان میں ان کی بیوی اور دو بیٹیاں شامل ہیں ان کی موت پر وزیر سہیت ایٹلا راج اندر نے افسوس کا اظہار کیا بلکہ صرف افسوس کا ہی اظہار کیا گیا اور ان کی افراد خاندان کے لیے حکومت نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا اس سے قبل چیسٹ ہاسپٹل کی ہیڈ نرس سسٹر وکٹوریا جیمنی فیور ہاسپٹل کا وارڈ بائز سنجیف کمار اور واشرمین ایم راج کمار کی بھی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئی لیکن انتظامیہ نے یہ کہہ کر اپنا پلہ چھاڑ لیا کہ ان تینوں کو انفیکشن گیوٹی پر نہیں ہوا تھا لیکن یہ ثابت نہیں کر پائے کہ وہ کیسے اس موزی وائرس کی چپٹ میں آگئے ایک اندازے کے مطابق اب تک ریاست میں تین سو سے زائد میڈیکل پروفیشنلز جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور ان میں سے خریب دس کی موت ہو گئی ہے ہم نے اندازہ اس لیے کہا کیونکہ حکومت ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کو فرنٹ لائن وارئر کہتو رہی ہے لیکن یہ حساب نہیں رکھ رہی ہے کہ کوویڈ کے قلاف جنگ میں کتنے سپاہی زخمی ہو رہے ہیں اور کتنے شہید ہو رہے ہیں اب بات کرتے ہیں پولیس پولز کی کوویڈ نائنٹین پر خوابو پانے کے لیے تیویس مارچ سے لوگ ڈاؤن لگو کیا گیا اس وقت پولیس کا ایک بھیانک چہرہ عوام کے سامنے آیا کچھ پولیس اہلکاروں کو لوگوں کو بے رہمی سے پیٹتے ہوئے دکھا گیا ایسی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئیں اگر آپ نے بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں اور شیئر بھی کی ہیں تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور ضرور شیئر کریں کوویڈ نائنٹین کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاکھوں ملازمین پولیس ملک بھر میں تینا تھے اور ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کے بعد پولیس اہلکار ہی کوویڈ کا نشانہ بنے ملک بھر میں سینکڑوں پولیس اہلکار کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور کئی اپنی جان سے ہاتھ دھو گئے تھے ایک اندازے کے مطابق تیلنگانہ میں خرید دو ہزار پولیس پرسنل کوویڈ سے متاثر ہوئے اور جو آنکڑے ہمارے خصوصی نمائندے ام محیددین سلمان نے جمع کیے ہیں اس کے مطابق اب تک دس سے زائد پولیس اہلکاروں کی کوویڈ کی وجہ سے جان گئی ہے یہ آنکڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کچھ جو نمبرز ہمارے پاس ہیں ہم آپ کو جو نام سامنے آئے ہیں ہم وہ نام آپ کو گناتے ہیں ایک کس میں کو کلسنپورا پولیس ٹیشن سے وابستہ کانسٹیبل دیاکر ریڈی کی کرونا وائرس سے موت ہو گئی کوویڈ کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والا یہ پہلا پولیس ملازم تھا سولہ جون کو ڈبیرپورا پی اے سے وابستہ ہوم گارڈ اشوک کمار کی طبیت بگننے پر کوویڈ ٹیسٹ کیا گیا جس میں وہ مضبیت پائے گئے انہیں پہلے خانگی ہاؤسپٹل میں بھرتی کیا گیا لیکن بعد میں گاندھی ہاؤسپٹل شپٹ کیا گیا لیکن ڈاکٹرز نے انہیں براؤڈ ڈیٹ ڈیکلیئر کیا 25 جولائی کو جوگی پیٹ سٹیشن سے وابستہ آئی ایس آئی چکالی ونگٹیشم کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئی ان کی عمر 47 برس تھی 28 جولائی کو ایسار نگر پولیس ٹیشن سے وابستہ ہوم گارڈ اکبر علی کی گورنمنٹ چشٹ ہاؤسپٹل میں موت ہو گئی ان کی عمر 38 سال تھی پسماندگان میں ایک بیوی اور دو بچے ہیں 30 جولائی کو جوگی پیٹ پولیس ٹیشن سے وابستہ 55 سال کے پرباکر کی کوویڈ کی وجہ سے موت ہو گئی انہیں علاج کیلئے گاندی ہاؤسپٹل میں شریک کیا گیا تھا 5 اگسٹ کو آسیف نگر کے ساب انسپیکٹر صدیر کمار کی کرونا وائرس سے موت ہو گئی ان کا ایک خانگی ہاؤسپٹل میں علاج کروایا جا رہا ہے 6 اگسٹ کو باجو پلی کے ساب انسپیکٹر یوسف کی کوویڈ نائنٹین سے خانگی ہاؤسپٹل میں موت ہو گئی 10 اگسٹ کو تین موتیں ہوئی ہیں 10 اگسٹ کو ڈیپٹی سپرینٹرینٹ آف پولیس پی ایس ششیدر کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئی وہ پچاس برس کے تھے انہوں نے 1996 میں ریزرف ساب انسپیکٹر کے طور پر پولیس فورس میں بھرتی ہوئے تھے اور فیلحال وہ آم ریزرف ونگ میں محبوب بات ڈسٹک میں تہنا تھے 10 تاریخ کو ہی محبوب نگر میں آم ریزرف کے کانسٹیبل سرینیواز کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئی اور اسی رات سعیدہ بات پولیس ٹیشن سے وابسہ ایک اور کانسٹیبل ایس سرینیواز کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئی یہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم آگے اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ کیوں ان کی تصویریں نہیں ہیں اور کیوں ان کے نام نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں صحافیوں کی صحافیوں کی بات کریں تو اب تک 442 صحافی کوویڈ سے متاثر ہوئے ہیں یہ آنکڑا خود ریاستی حکومت کا ہے اس کی ایک وجہ ہے ریاستی حکومت نے ان صحافیوں کو جین جنرلسٹوں کو 80 لاکھ روپے کی انداد دی ہے یہ اچھی بات ہے لیکن بریک اپ بھی سنیجئے کرونا وائرس پوزیٹیف پائے جانے والے صحافیوں کو فیقس 20 سے 30 ہزار روپے کی انداد کی گئی یعنی انہیں اسی رقم سے اپنا علاج بھی کرانا ہے اپنا گھر بھی چلانا ہے کیونکہ کوویڈ پوزیٹیف آنے کے بعد کم سے کم ایک مہینے تک تو وہ نوکری نہیں کر پائیں گے اور میڈیا گروپس کی جو میڈیا ہاؤزز ہیں پلحال ان کی ایسی اوخات یا ان کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی ملازم کو بینا کام کے پیسے دیں کئی میڈیا ہاؤزز نے تو ڈیوٹی انجام دے رہے صحافیوں کی لاکڈاؤن کے باہر نے 30 سے 40 فیصد تلخہ کٹ لی ہے آٹھ جن کو صحافی منوچ کمار کی کوویڈ 19 سے موت ہو گئی اپنی موت سے پہلے منوچ نے اپنے بھائی کو واتس اپ پر میسیج بھیجا تھا توجہ نہیں دی لیکن کوویڈ سے اس کی موت کے بعد گاندی ہاؤسپٹل میں ایک وارڈ اس کے نام سے موسم کر دیا گیا جہاں دیگر متاثرہ صحافیوں کا علاج کیا جا رہا ہے منوچ صرف 35 برس کے تھے ایک سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ بہت جلد باپ بننے والے تھے ریاستی حکومت نے ابھی تک بھی منوچ کے خاندان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ منوچ ریپورٹنگ کی وجہ سے کوویڈ سے متاثر نہیں ہوئے تھے جب سے کرونا وائرس کی وبا پھوٹی ہے اس دن سے آج تک صحافی لگاتار آپ کو خبریں پہنچا رہے ہیں اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر یہ ریپورٹنگ کرتے ہیں یہ کوویڈ ہاؤسپٹلز کا بھی دورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ وزراء اپوزیشن لیڈرز اور دیگر سماجی تنظیموں کے سب ہی پروگرامز کا کوریج کرتے ہیں وہ لوگوں کی تکلیف سنتے بھی ہیں اور اپنے اخبار یا چینل کے ذریعے وہ بات آپ تک پہنچاتے بھی ہیں یہ حکومت کی کامیابیاں بھی بتاتے ہیں اور ناکامیوں کا بھی پردہ فاش کرتے ہیں لیکن جب وہ خود اس موزی وائرس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو حکومت انہیں بیس سے تیس ہزار روپے کی امداد کے نام پر بھیگ دیتی ہے اور اگر ان کی موت ہو جائے تو یہ صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ متاثر نہیں ہوئے تھے لیکن صحافی بھی آدت سے مجبور ہے چاہے ان کی جان کو خطرہ ہو یا پھر ان کی جان بھی چلی جائے وہ ریپورٹنگ کرنے سے باز نہیں آتے خریب پچھن نو پرسنٹ صحافیوں کے پاس کوئی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اور نائنٹی نائن پوائن نائن پرسنٹ کے پاس لائیف انشورنس بھی نہیں ہے حکومت کی جانت سے جاری کیے گئے ہیلتھ کارز کو خان کی ہاسپیٹلز خبول نہیں کر رہے ہیں ایسے میں اگر کوئی صحافی بیمار ہو جاتا ہے تو دیگر صحافی چندہ جمع کر کے اپنے ساتھی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی چندوں میں بھی بڑی رخم جمع نہیں ہوتی لیکن کوویڈ نائنٹین کے فرنٹ لائن واریئرز بننے کا جذبہ انہیں ہر وقت خطروں سے کھیلنے پر اکساتا ہے جب انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا خاندان بکھر جاتا ہے اور دربدر کی تھوکریں کھاتا ہے ایسا بہت سے صحافیوں کے ساتھ ہو چکا ہے ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا کیونکہ حکومت کی نظر میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے مرکزی حکومت نے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکز اور آشا ورکرز کے لیے فیکس پچاس لاکھ روپے کے ہلت انشورنس کا اعلان کیا تھا اس میں پولیس پرسنل جنرلسٹ سینٹیشن ورکرز اور خان کی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین شامل نہیں ہیں ڈیلی حکومت نے سرکاری اور خان کی دونوں شعبوں سے جڑے فرنٹ لائن واریئرز کی موت پر ایک کروڑ روپے کے اگزگریشا کا اعلان کیا ہے حکومت مہاراستہ اور دیگر کئی ریاستوں نے بھی فرنٹ لائن واریئرز کے لیے مختلف پیکجز کا وعدہ کیا ہے لیکن ملک کی امیر ترین ریاست تیلنگانہ میں حکومت کے پاس فرنٹ لائن واریئرز کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہاں وہ یہ ضرور ثابت کر دے گی کہ فرنٹ لائن واریئر ڈیوٹی پر نہیں بلکہ اپنے ذاتی مصرفیات کے دوران متاثر ہوا اور پہلے سے موجود بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی کوویڈ نائنٹین کے خلاف جاری جنگ میں شہید ہوئے افراد سے حکومت کی بے تعلقی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی سرکاری ویب سائٹ پر کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہوئے یا اپنی جان گوا چکے فرنٹ لائن واریئرز کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے وزارت سہد کی ویب سائٹ پر ڈاکٹرز یا میڈیکل سٹاف میں اپنی جان گوا چکے افراد کی کوئی جانکاری نہیں ہے تلنگانہ پولیس ہیدرباد یا سہبر آباد کمیشنر ایٹس یا پھر کسی بھی پولیس ویب سائٹ پر اسی ڈیپارٹمنٹ سے جڑے شہیدوں کی تصویریں یا نام تک نہیں ہیں کوویڈ نائنٹین سے شہید ہوئے ڈاکٹرز میڈیکل سٹاف پولیس پرسنیل جنرلسٹ یا دیگر فرنٹ لائن وارئیس کے مکان جا کر ان کے افراد خاندان کو پرسہ دینے کی بھی کسی مرکزی یا ریاستی وزیر کو کوئی توفق نہیں ہے یا پھر یہ کہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں ملا ان حالات میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو ملک جو ریاست جو شہر اپنے شہیدوں کا احترام نہ کرے ان کی شہادت کو تسلیم نہ کرے وہ کوئی جنگ نہیں جیس سکتی اس بدترین سیاسی نظام میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف لڑ رہے ڈاکٹرز میڈیکل سٹاف جنرلسٹ پولیس اہلکاروں کو حکومت سے کوئی خاص آز بھی نہیں ہے وہ تو صرف اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور ہر حال میں اپنا فرض نبھاتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں کوویڈ یعنی کرونا وائرس سے جڑے آنکڑوں کی دنیا میں کرونا وائرس انفیکشن کے اب تک دو کروڑ پانچ لاکھ بینو ہزار پانچ سو تین تیس معاملے سامنے آ چکے ہیں ان میں ایک کروڑ پین تیس لاکھ تین ہزار نو سو چار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں سات لاکھ سہتالیس ہزار دو سو چوبیس کی موت ہو چکی ہے اسی دوران چھ مہینے بعد چھتیس یوروپیا ممالک کے لوگوں کو چین آنے کی اجازت دے دی گئی ہے ان میں فرانس جرمنی اور بریٹین جیسے ملک شامل ہیں وپا پھیلنے کے بعد مارچ میں چین نے خریب سبی دوسرے ملکوں سے لوگوں کے چین آنے پر روک لگا دی تھی دوسرے ملکوں میں رہنے والے چین کے شہری بھی اپنے ملک نہیں لوٹ سکتے تھے چین کے وزارت خاجہ نے اس کی جانکاری تھی یوروپیا پاسپورٹ رکھنے والے سبی لوگوں کو چین کا نیا ویزا لینا ہوگا حالانکہ اس کے لیے انہیں کوئی چارجس نہیں دینے پڑیں گے وہیں امریکی حکومتیں ویکسین تیار کرنے والی کمپنی موڈرنا سے دس کروڑ ویکسین خریدنے کا خرار کیا ہے یہ سودہ ون پوائنٹ فائیو بلین ڈالرز یعنی خریب گیارہ ہزار کروڑ روپے میں تیہ ہوا ہے موڈرنا کے دو ڈوز والی ایک ویکسین کی قیمت تھرٹی پوائنٹ فائیو زیرو ڈالر ہے یعنی خریب تیویس سو روپے موڈرنا ویکسین کا ہیومن ٹرائل کرنے والی دنیا کی پہلی بڑی کمپنی ہے ہندوستان میں کرونا وائرس کے برد خیر کے درمیان اس جان لیوہ وبا سے شفایہ بھی حاصل کرنے والوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور گزیسٹا چوبیس گھنٹوں کے دوران چھپن ہزار سے زیادہ افراد کی شفایہ بھی کے بعد اب تک تقریباً سولہ لاکھ چالیس ہزار افراد سہت مند ہوئے ہیں چاشمبے کے روز سہت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی جانب سے جاری تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ہزیسٹا چوبیس گھنٹوں میں چھپن ہزار ایک سو دس افراد جان لیوہ وائرس سے شفایہ بھی ہو رہے ہیں جس سے سہت مند افراد کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ انچالیس ہزار چھے سو ہو گئی ہے اسی عرصے کے دوران ساٹھ ہزار نو سو تیلسٹھ افراد جان لیوہ وبا کی زد میں آئے ہیں جس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد تیویس لاکھ انتیس ہزار چھے سو انچالیس ہو چکی ہے اور آٹھ سو چونتیس امواز سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد چھے آلیس ہزار اکینو ہو گئی ہے ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد چار ہزار انیس سے بڑھ کر چھے لاکھ تریالیس ہزار نو سو آرٹالیس ہو گئی ہے یعنی اتنے ایکٹیف کیسز ابھی ہیں شفایہ جو ہونے والے ہیں ان کا پرسنٹیج ابھی سیونٹی پوائنٹ تری ایٹ پرسنٹ ہو گیا ہے اور موٹیلیٹی ریٹ یعنی ڈیتھ ریٹ مرنے والوں کا جو شرح ہے وہ ون پوائنٹ نائنٹ پرسنٹ ہے تلنگانہ میں کرونا وائرس کے منگل کو اٹھ سو ستین نو تازہ کیسز زرج کیے گئے جس کے بعد ریاست میں تحال اس وبا کے متاثرین کی جملہ تعداد چوریہسی ہزار پانسو چموالیس تک جا پہنچی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست میں انیس امواد درج کی گئیں جس کے بعد بحیثت مجموعی مرنے والوں کی تعداد چھے سو چوپن تک جا پہنچی محکم سید کی جانب سے چارشمبے کو جاری کردہ بولیٹن میں یہ بات بتائی گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران باویس ہزار نو سو بہتر مائنے کیے گئے جن میں لواب کے نمونوں کے نتائج کا بارہ سو اکیس نتائج کا بھی بھی انتظار ہے کوویڈ نائنٹین کے جملہ جو مائنے کیے گئے ہیں ریاست بر میں ان کی تعداد چھے لاکھ پینسٹ ہزار آٹھ سو سہتالیس تک جا پہنچی ہے ریاست میں فیلحال باویس ہزار پانس سو چھے نو ایکٹیف کیسز ہیں جی اے چنسی میں چار سو انیس سی نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد میٹچل ملکاج گریزیلے میں ایک سو بہتر رنگاریڈی میں ایک سو بانسٹ سنگاریڈی میں ایک سو سات ورنگل اربن میں ستیسی اور کریم نگر میں چونسٹ نئے معاملات درج کیے گئے ہیں سرکاری طور پر کرونا کی ویکسین ریشٹر کرنے والا روس دنیا کا پہلا ملک بنیا ہے ویکسین کا پہلا ڈوز روس کے صدر ولاد امیر پتن کی بیٹی کو دیا گیا انہیں دو ڈوز دیئے گئے دوز دینے کے بعد ان کے جسم میں جسم کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں کافی بدلہ اور ریکارڈ کیا گیا پتن کے مطابق پہلی ڈوز دینے پر ان کے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے باڈی ٹیمپریچر ٹھٹی ایٹ ڈگریز تھا ویکسین کی دوسری ڈوز دی گئی تو ٹیمپریچر سینتیز ڈگری ہو گیا لیکن کچھ وقت کے بعد دوبارہ ٹیمپریچر بڑا جسم کی حرارت بڑی جو دھیرے دھیرے نارمل ہو گئی پتن کی دو بیٹیاں ہیں ماریا اور کیٹرینہ ویکسین دونوں میں سے کس کو لگی ہے پتن نے یہ صاف نہیں کیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ٹی کا لگنے کے بعد وہ اچھا محسوس کر رہی ہے اس میں کافی تعداد میں انٹی باڈیز بنی ہیں ویکسین کئی طرح کی جان سے گزر چکی ہے اور یہ محفوظ ثابت ہوئی ہے اندرپردیش کے کوئیٹ کیر سنٹر میں پیش آئے محیب آتی زدگی کے واقعے کے بعد تلنگانہ میں بھی خوٹلز وغیرہ میں خائم کیے گئے کوئیٹ سنٹرز کو لے کر عوام میں تشویش اور یہاں رہنے والوں میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے سابق میں ہی جی ایچ ایم سی کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ شہر حیدرباد میں واقع ہزاروں کمرشل عمارتوں کی انتظامیہ کی جانب سے محکم فائر برگیٹ کی جانب سے فائر سیفٹی کی اجازت حاصل نہیں کی گئی اس صورتحال نے ان عمارتوں میں ہوسٹلز کی جانب سے کوئیٹ کیر سنٹرز کے خیام پر ایک طرف متاثرین اور دوسری طرف ان کے رشتداروں کو پریشان پون صورتحال سے دوچار کر دیا تازہ اطلاعات کے مطابق فائر ڈیپارٹمنٹ کو اطلاع دیے بغیر ہوتلز لارجس میں کارنٹائن سنٹرز خائم کیے جا رہے ہیں بلدیا کے ریکارڈ کے مطابق شہر میں واقعے تین ہزار پانس سو سے زیادہ ہوسپیٹلز میں سے آدھے سے زیادہ ہوسپیٹلز میں فائر سیفٹی کے خوایط پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دو ہزار سے زیادہ ایسے ہوتلز ہیں جہاں لارجس کی سہولت فراہم ہے لیکن ان میں سے بیشتر کے پاس کارنٹائن کرنے کی وہ تمام تر سہولت فراہم نہیں ہے جو کہ خوایط کے مطابق ہونی چاہیے ہوسپیٹلز میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی ہوسپیٹلز کی جانب سے ہوتلز وغیرہ کو قرائے پر حاصل کرتے ہوئے انہیں کارنٹائن سنٹر میں تبدیل کیا جا رہا ہے زیلہ رنگرڈی میں ایسے بہت سے ہوتلز ہیں جنہیں کرونا متاثرین یا مشتبہ مریضوں کے لیے کارنٹائن سنٹرز میں تبدیل کیا گیا ہے راجندر نگر، ہائی ٹیک سٹی، رائے درگم، مادھاپور، شیر لنگم پلی کی ہوتلز میں آئیسولیشن کی سہولت دستیاب رکھی گئی ہے زیلے کے فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ اس کے لیے فائر ڈپارٹمنٹ سے کسی طرح کی اجازت حاصل نہیں کی گئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمائی کے اس موقع کو ہوتلز والے بھی کھونا نہیں چاہتے یہ ہوتلز وغیرہ شہر کے گنجان آبادی والے اور پرحجب مقامات پر ہیں پردیش کے واقعے کے بعد تلنگانہ حکومت نے امکانی احتیاطی اخدامات کے طور پر تمام ہسپیٹلز اور ایسے ہوتلز جنہیں کوویٹ کیئر سینٹرز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے فائر سیپٹی کے خوایط پر سختی سے عمل آوری کی ہدایت جاری کی ہے خوایط کی خلاف ورزی اور لاپروائی پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے اس دوران معلوم ہوا ہے کہ آئیسولیشن سینٹرز میں تبدیل کی گئی ہوتلز کی تفصیلات محکم سہد اور جی ایچ ایم سی کی جانب سے فائر برگیٹ کے حکام کو نہیں دی گئی اس سے سرکاری محکموں کے درمیان آپسی رابطے کی کمی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے وجہ والا میں پیش آئے حاصل کے بعد تلنگانہ کہ فائر ڈیپارٹمنٹ کے حکام نے جب چوکسی اختیار کر لی تب انہیں دیگر محکموں سے اس سلسلے میں اطلاعات فراہم نہ کرنے کا علم ہوا اور پتا چلا کہ کارنٹائن سینٹر کی تفصیلات انہیں فراہم نہیں کی گئے یعنی کہ اب تک نہ ہی کسی محکمے نے فائر ڈیپارٹمنٹ کو تفصیلات روانہ کی اور نہ ہی محکمے کی جانب سے تفصیلات طلب کی گئے یہ ہے ہمارے سرکاری محکموں کا حال اگر وجہ والا کا حصہ نہ ہوتا تو شاید محکمے کو اس بات کا پتا بھی نہیں چلتا جاریہ ماہ کے عوائل میں ریاست گجرات کے کرونا ہاسپیٹل میں آتیش زدگی کا واقعہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہی تھا کہ آندر پردیش کے کوویٹ کیر سینٹر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا وجہ والا میں واقعہ سورنا پیلس ہوتل کو رمیش ہاسپیٹل کی جانب سے کوویٹ کیر سینٹر کے طور پر استعمال کیا جارہا تھا جہاں انتوار کی صبح کی اولین ساتھوں میں آگ لگئی اس حاصلے میں خریب دس افراد ہلاک ہو گیا اور بتیس افراد کو بچا لیا گیا خاصے کے بعد اس بات کا انکشاف ہوا کہ ہوتل انتظامیہ کی جانب سے محکمہ فائر بریگیٹ سے این او سی سٹیفیکٹ حاصل نہیں کیا گیا تھا اور بھی کئی طرح کے نخواہ اس کی نشان نہیں کی گئی سوال یہ ہے کہ جب این او سی حاصل نہیں کیا گیا اور فائر سیفٹی کے خواہیت کی پابندی نہیں کی گئی تو متعلقہ محکمہ کی جانب سے اس ہوتل کے خلاف کاروائی کیو نہیں کی گئی جب کبھی بھی کہیں کوئی آتیش زدگی کا واقعہ پیش آتا ہے اس کے فوری بات سرکاری انتظامیہ متحرک ہو جاتا ہے جبکہ قبل از وقت اس طرح کی پرتی نظر نہیں آتی سابقہ تجربات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حادثات کے چند دن بعد تک متعلقہ محکمہ کی جانب سے امارتوں میں آتیش زدگی سے محفوظ رہنے کے لیے حفاظتی انتظامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف زور و شور سے کاروائی کی جاتی ہے جیسے ہی یہ معاملہ سرد ہو جاتا ہے یہ کاروائی بھی بربدان کی نظر ہو جاتی ہے کئی حادثات میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد کی گئی جانچ میں امارتوں کی تعمیرات اور دیگر نخائص کا پتا چلتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی حاصل کے بعد ہی متعلقہ محکمہ غفلت کی نین سے چاکتا ہے اس کی مثال آندھر پردیش کا واقعہ ہے ویجے وڑا کے کوویڈ سنٹر میں آگ لگنے اور دس لوگوں کی جان جانے کے بعد حکام نے کوویڈ کیر سنٹر میں نخائص کا پتا چلایا تلنگانہ میں بھی چوکسی اختیار کرنے کے بعد مختلف سرکاری محکموں کے درمیان آپسی تعلیمیل کے فقدان کا پتا چلا آخر کب تک یہ چلتا رہے گا کہ عوام سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ کیوں کسی بھی سرکاری محکمے کو حرکت میں آنے کے لیے کسی حادثے کا انتظار ہوتا ہے بہتر ہوگا کہ حکومت سابق کے تجربات کو نظر میں رکھتے ہوئے کم سے کم اب احتیاطی اقدامات پر توجہ مرکوز کریں تاکہ مستقبل میں گجرات اور آندر پردیش جیسے واقعات پیش نہ آئیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں کہاں تک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے ملک میں پیدر پہ بہران کی صورتحال ہے اس پر حکومت کا کوئی کنٹرول ہی نظر نہیں آتا مرکز کی مدی حکومت نے تو عوامی مفادات کو ترجیح دینے کے بجائے سنتوں اور سنتوں کے بھیس میں بڑے سرمایہ داروں پر ہی توجہ کی ہوئی ہے نہ نوٹ بندی کے وقت نہ جی ایسٹی کے لیے اور نہ ہی کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے موقع پر عوام پر توجہ دی گئی ہر بات چند مٹھی پر افراد کے مفادات کا تحفظ کیا گیا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے پندرہ سال کے دوران اُبھر کر توانہ ہونے والی ہندوستانی معیشت آج بنگلہ دیش اور دیگر چھوٹے ملکوں سے بھی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے دنیا بر میں زبردست اور ایک عظیم ترین کنزیومر مارکٹ ہونے کے باوجود ملک کے عوام کو اس کا کوئی فائدان نہیں ہوتا عام حالات میں بھی ٹیکس در ٹیکس کا ایسا جال تھا کہ انڈ یوزرز کے مفادات کا تحفظ ایک خامر خیال ہی تھا اور جب سے دیش بھکت حکومت نے اختیار سمالا دیش واسیوں کا جینا دو بھر ہو گیا جو معیشت زبردست ترخی کے راہ پر تھی وہ سسترین بلکہ منفی روجان بتا رہی ہے نوڑ بندی نے معیشت کی کمر توڑی تھی جیس ٹی نے گردن مرولی اور بلا منصوبہ لاؤگڈان نے رہی صحیح جان بھی خطرے میں ڈال دی ملک کے معروف ماہرین معیشت نے واضح طور پر بتایا ہے کہ ہندوستانی معیشت بہت ہی نازک دور کے سہارے ہیں اور حکومت کو جنگی خطوط پر ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو عام آدمی کے ہاتھ میں پیسہ فراہم کر سکے لیکن حکومت کی ترجیات آج کل کچھ اور ہی نظر آتی ہیں لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں کئی بڑی کمپنیوں میں پروڈکشن روک دیا گیا تھا فیکٹریوں کارخانوں اور بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا بڑے شہروں سے ہزاروں اور لاکھوں مزدور اپنے اپنے مقامات کو نکل پڑے حکومت نے ان مزدوروں کی واپسی کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا فیکٹریہ بند ہوئی نوکریہ ختم ہوئی اور مزدوروں کے لیے کوئی حمل و نقل کا انتظام بھی نہیں کیا گیا جب مزدور واپس ہو رہے تھے تو عوام نے جانا کہ دراصل وہی ہماری معیشت کی ریڈ کی ہڈی تھے علاقے ماہرین معیشت یہ بات جانتے تھے حکومت کے صلاحکاروں نے بھی وزیراعظم موڈی کو مزدوروں کے بارے میں کوئی مشورہ دینے کی ہمت نہیں دکھائے اپریل اور میں کے مہینوں میں دنیا دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان کی حکومت اپنے ہی شہریوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے پروڈکشن رک جانے سے کئی اشیاء کے دام بڑھ گئے ہیں ٹرانسپورٹ بھی کافی مہنگا ہو گیا اس پر ہی بس نہیں کیا گیا بلکہ حکومت نے اندھن کی خیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ کیا یہ ایسے وقت ہوا جبکہ عالمی مارکٹ میں اندھن کی خیمتیں سب سے کم ہیں ٹیکس کے اس بوجھ نے معیشت کو مزید کمزور کر دیا اب یہ حال ہے کہ اپنے گاؤں دہات کو واپس ہوئے مزدور دوبارہ شہروں کی طرف آنے سے کترہ رہے ہیں وہ دہی علاقوں میں ہی چھوٹے کاروبار اور کام پر منصر رہنا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں بڑی کمپنیوں میں اب مزدوروں کی خلط ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے باوجود آج بھی پروڈکشن شروع نہیں ہو سکا یا پھر اس کی شرح پہلی سی نہیں رہی یہی پر بس نہیں ہوا آج کنزیومر گوڈز کافی مہنگے ہو رہے ہیں میں جون کے مہینوں میں مارکٹ سے ڈیمانڈ نہائی تھی نیچے آ چکا تھا جولائی کے آواخر سے جب مارکٹ میں مانگ کا اضافہ ہوا تو سپلائی کمزور ہے اس طرح کنزیومر گوڈز کے دام بھی اونچے ہو رہے ہیں حکومت بڑے ہی شوق سے خودکفیل یا آتما نرور ہونے کا نعرہ لگا رہی ہے لیکن یہ کسی کے گلے نہیں اتر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ موڈی حکومت مزید کیا گل کھلاتی ہے اور گلشن کا کیا حال ہونے والا ہے ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ پرانم مکر جی کی حالت اب بھی نازک بنی ہوئی ہے اور ان کا ونٹی لیٹر پر علاج چل رہا ہے کرونا انفیکشن سے متاثر ہونے کے بعد پرانم مکر جی کو آرمی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا جہاں ان کے برین کا کامیاب آپریشن بھی کیا گیا لیکن ان کی طبیعت بہتر نہیں ہو پا رہی ہے چاشم بے کے روز دلی واقعے آرمی آر آر ہاسپٹل نے ان کا ہیلپ پولیٹن جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ پرانم مکر جی کی حالت سنگین ہے اور وہ اب بھی ونٹی لیٹر پر رکھے گئے ہیں پرانم مکر جی ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی سخت نگرانی میں ہے اور غالباً کرونا پوزیٹیف ہونے کی وجہ سے ان کی صحیح جل ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ان کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد خیر خواہوں و اہم سیاسی ہستیوں نے سوشل میڈیا پر دعائے خیر کی ہے اس درمیان چاشم بے کے روز پرانم مکر جی کی بیٹی شمستہ مکر جی نے بھی ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ گزشتہ سال آٹھ اگست میرے لیے سب سے خوشی کا دن تھا اس دن میرے والد کو بھارت رتن ملا ٹھیک ایک سال بعد دس اگست کو وہ سنگین طور پر بیمار پڑ گئے مکر جی نے اپنے ٹویٹ میں آگے لکھا کہ بھگوان وہ کرے جو کچھ ان کے لیے سب سے اچھا ہو بھگوان انہیں مزید زندگی کے سکھ اور دکھ سہنے کی طاقت دے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے انفوسس کے بانی این آر نارائن مورتی کی جانب سے مجموعی گھرے لو پیداوار جی ڈی پی میں آزادی کے بعد کی سب سے زیادہ کمی کا خشہ جتائے جانے کو لے کر چاشنبی کے روز وزیراعظم نریندر موڈی اور حکومت پر تنس کیا انہوں نے نارائن مورتی کے بیان والی ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ موڈی ہے تو ممکن ہے غور طلب ہے کہ نارائن مورتی نے منگل کے روز خشہ ظاہر کیا تھا کہ کرونا وبا کی وجہ سے روان مالی سال میں ملک کی معاشر افتار آزادی کے بعد کی سب سے خراب حالت میں ہوں گی انہوں نے کہا کہ معیشت کو جلد سے جلد پٹری پر لائے جانا چاہیے گراوات دیکھنے کو مل سکتی ہے سنجو بابا اور منہ بھائی کے نام سے مارو والی وڈ کے اداکار سنجے دت میں فیپڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے اور انہوں نے اپنا علاج کروانے کی غرض سے کام سے وقفہ لینے کا اعلان کیا سنجے دت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی گئی پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ہلو دوستو میں علاج کروانے کی غرض سے کام سے وقفہ لے رہا ہوں میرے خاندان کے افراد اور دوست احباب میرے ساتھ ہیں اور میں اپنے مددہوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پریشان نہ ہوں اور غیر ضروری خیاس آرائیوں سے اشتناب کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کی محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ میں جلد لٹوں گا ایک اغوار کے مطابق لیلاوتی ہاسپلیل کے جس نے لیلاوتی ہاسپلیل کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ایک سٹھ سالہ اداکار میں فیپڑوں کے کینسر کی چوتھی سٹیج کی تشخیص ہوئی ہے یاد رہے کہ سریچر کے روز انہیں سانس لینے میں تکلیف کے بعد ہاسپلیل پہنچا گیا تھا لیکن پیر کے روز انہیں ہاسپلیل سے ڈسچارج کر دیا گیا جب انہیں ہاسپلیل میں داخل کرایا گیا تھا تو اداکار کی آکسیجن کی ستے نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو فیصد کے درمیان اتار چڑھاؤ کا شکار تھی سانس میں دشواری کرونا وائرس کی علامت میں سے ایک ہے لہٰذا فوری طور پر ان کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کیا گیا آٹھ اگست کو سنجے دت نے ٹویٹر پر اپنے مددہوں کو یقین دلائے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور ان کا کرونا ٹیسٹ من کی آیا ہے بعد میں ان کے فیپڑوں میں کینسر کی چوتھی سٹیج کی تشکیص ہوئی ہے میڈیا کی الگ الگ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق سنجے دت کو علاج کے لیے امریکہ لے جایا جا رہا ہے انڈین پریمیر لیگ میں سیلیک نہ ہونے پر ممبئی کے ایک نوجوان کرکیٹر نے آج خودکشی کر لی ایک ریپورٹ کے مطابق ستائیس برس کے کرن تیواری نے ممبئی کے ملاج ایسٹ میں اپنے مکان میں فانسی لے کر خودکشی کر لی آئی پیل کے لیے سیلیک نہ ہونے پر کرن کافی ڈپریس تھے اور انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے بتایا کہ وہ اپنی جان دے رہے ہیں دوست نے سمجھانے کی کوشش کی پھر بعد میں اس نے کرن کی بہن کو اس کی اطلاع دی لیکن اس سے پہلے کہ افراد خاندان کچھ کر پاتے کرن اپنی جان لے چکے تھے ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے تجدیے کے ساتھ فیلحال دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی